بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے فرائز اپنے دامن میں جامع اقدار اور بلند اخلاقوں سموئے ہوئے ہیں اس لئے کہ اسلام نے تمام عبادات کو اعلی اخلاق ساتھ جور دیا ہے بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیست اور اپنے پیغام کا بلندری مقصد ہی اعلی اخلاق کی تکمیل کو بنایا عب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے اعلی اخلاق کی تکمیل کے لئے پھیجا گیا ہے اسلام نے کسی بھی فریضہ کا حکم نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس کا اثر اخلاق کی بلندی کی صورت میں اس فرد کے کردار میں ظاہر ہوتا ہے اگر اس نے اس فریضہ کو ویسی ہی ادھا کیا ہو جیسے مطلوب ہے بلکہ یہ اثر فرد سے آگے معاشرے تک پھیلتا ہے اور اس کا اثر معاشرے پر ظاہر ہوتا ہے نماز کے متعلق قرآن کریم نے یہ واضح فرما دیا کہ اس کے مقاصد میں سے فضائل کو بے وسط کرنا کردار کی مضبوطی اور نفوس کا تذکیہ کرنا شامل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر بشک نماز بحیائی اور بری کامو سے روکتی ہے اسی طرح قرآن کریم نے نماز کو ابن وقت برعدہ کرنے کے اثر کو وقت کے احترام کی تقویت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت کے حساب سے فرض ہے جیسا کہ شریعت باری تعالی نے ان لوگوں کے متعلق دردناک عذاب کی وعید فرمایی ہے جنہیں نماز کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا پس وہ بری اخلاق کی مالک ہوتے ہیں اور لوگوں سے اچھائی کو روکتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے ایسے نمازیوں کے لئے خرابی ہے جو اپنی نماز کی عدائی سے غافل ہیں وہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور روز مرد استعمال کی چیزیں مانگے بھی نہیں دیتے جہاں تک زکاہ کا تعلق ہے تو اس کے مقاصد میں سے باہمی کفالت اور شفقت جیسی سفرات و محمودہ کو پختہ کرنا اور نفس کی پاکیز گی اور بخلو خود غرزی اور بغضو ادوات سے اس کا ترسکیہ شامل ہے ارشاد باری تعالی ہے خوز من اموالهم صدقتا تطہرهم وتزکیهم بها وصلی علیهم وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم اے حبیب ان کے معلوسے صدقہ غصول کیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور انہیں اس ذریعے سے بابرکت فرمائے نیز ان کے لئے دعا فرمائے بے شک آپ کی دعا ان کے لئے ہزار تسکین کا باعث ہے اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والا جننے والا ہے اسلام نے زکاہ ادھا کرنے والے اور صدقہ کرنے والے کو احسان جتلانے تکلیف ہوچھانے اور ریاکاری سے پچھنے کا حکم فرمایا ہے اور ان سب بیماریوں کو عبادت کو باطل کرنے والے آمال قرار دیا ہے جیسا کے ارشد باری تعالی ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله والیوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دکھ پوچھا کر زائع مت کرو اس عدمی کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور قیامت کی دن پر یقین نہیں رکھتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چھتان ہو جس پر مٹی پری ہو پھر اس پر زور کی بارش پرسے اور اسے چھتیل صاف پتر چھوڑ جائے ریاکار اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ کفر اختیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا اور روزے کا سب سے برا مقصد خفیاتور پر اور علیل اعلان اللہ تعالی کی تقوی اور اس کی نگرانی کی حصول ہے جیسا کی ارشال باری تعالی ہے یا ایوها الَّذین آمَنُواں کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے امام والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے شاید تم پر ہزگار ہو جاؤ اسی طرح یہ مسلمان کو صبر اور خوبصورت اخلاق کا عادی بنا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک دھال ہے پس جو روزے سے ہو وہ فہشگوئی نہ کرے اور نہ ہی چور مچائے اور اگر کوئی اس سے لڑنا چاہے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزہ دار ہوں لیکن جو روزے کی حقیقت کون ہی بھی چھانتا اور اس کا مقصد حاصل کرنے میں قمیاب نہیں ہوتا تو وہ اس کے ثواب سے محروم رہتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ محرز کھانا پینا چھوڑ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا برادران اسلام اس میں کوئی شک نہیں کہ حج دلوں میں قابل تاریف فضیلت اور قریم اخلاق کو بے وسط کر دیتا ہے اور حج سے تب تک متاقب حل نہیں ملتا اور نہیں یہ تب تک حج مبرور ہوتا ہے کہ حج کے گناہ ایسے بخشیں جائیں کہ جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیت سے پیدا ہوا ہے جب تک حج بے حیائی کی باتیں نہ فرمانی اور ڈھگرے سے اجتناب نہ کرے جیسے کے ایرشد باریتا آلہ الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولی الالباب حج کے چاند معینه جو معلوم ہے پس جو علم حج کے نیت کر لے تو اسے حج کے دنوں میں بے حیائی کی بات اور نہ فرمانی اور ڈھگرہ جائز نہیں اور جو تم نیک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے اور سفر کا توشہ تیار کرو اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے اور اے اقلمندو مجھ سے ڈارتے رہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور کوئی بے حیائی کی بات نہ کی اور نہ فرمانی کی اور نہ نہ فرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیت سے پیدا ہوا ہے ہم یہ بات واضح کرتے چلے کہ اسلام ایسا موسم نہیں ہے جس کا کوئی پھال نہ ہو اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو پس نمازی اپنی نماز ختم کرنے کے بعد ملاوت کرتا ہے اور زخیرہ اندوزی کرتا ہے اور اپنے ہمسائے کو تکلیف ہچھاتا ہے یا جہوت بولتا ہے خیانت کرتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے یا حج حج کرنے کے بعد بھی پہلے کی طرح کوتا ہی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروزی قیامت حقیقی مفلس کے بارے میں بتایا جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکا کے ساتھ آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان بندھا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا پس اس کی نیکیوں سے اسے بھی دیا جائے گا اسے بھی دیا جائے گا اور اس کے ذمہ جو ادائیگی ہیں اس سے پہلے اگر اس کی نیکیہ ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کے گناہوں کو لے کر اس کے حساب میں ڈال دیا جائے گا پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے صدقہ کرنے اور روزے رکھنے کے حوالے سے جانی جاتی تھی مگر یہ کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہمسائے کو تکلیف ہوچھاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی اور آپ سے ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو کم روزے اور صدقات اور نمازوں کے ساتھ جانی جاتی تھی لیکن چند ٹکرے صدقہ کرتی تھی اور اپنی زبان کی ساتھ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں ہوچھاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا وہ جنتی ہے اے اللہ ہمیں حسن اخلاق کی ہدایت عطا فرما بس تیرے صفح کوئی اچھے اخلاق کی طرف ہدایت فرمانے والا نہیں اور ہمارے ملک مصر اور دنیا کی تمام ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالی وبرکاتہ